کہ جمعیت علماء اسلام ایک مینسٹریم سیاست کی کا حصہ ہے اور ہم ہر وقت میدان میں ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بات یہ ہے کہ جس فتنے کو ہم نے اقتدار سے نکالا اس نے جو ملکی نظام کو تباہ کیا ملکی معیشت کو تباہ کیا سیاسی عدم استحکام لے آیا معاشی عدم استحکام لے آیا اور اب وہ اس پر مصروف ہے کہ ملک میں دفاعی عدم استحکام آ جائے تو اس سارے صورتحال سے نمٹنے کیلئے ظاہر ہے یہ کہ پھر حکومتی نظام سنبھالنے کے بعد تو معاملات ٹھیک کرنے ہوتے ہیں تو ہم سب جماعتیں جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں ہم سب ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ سب کے اپنے اپنے منشور ہیں اس طرح فرائے ہیں لیکن ملکی معیشت کو بہتر بنانا اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے ان چھ سات مہینوں کے اندر وہ پاکستان جو بلیک لسٹ ہونے کے کنارے کھڑا تھا اور دیوالیا قرار دیے جانے کے بلکل کنارے ہم کھڑے تھے وہاں سے ہم ان کو واپس لائے اور آج ہم ایک وائٹ لسٹ پہ ہم واپس داخل ہو گئے ہیں اور اسی طریقے سے چونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی حیثیت ایک قلید کی ہے جب تک وہ آپ کو سفید نہیں قرار دے گا مالیاتی لحاظ سے دنیا آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتی اپنے دوست آپ کی مدد نہیں کر پاتے آج چائرہ کے ساتھ ہماری گفتگو بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے لیکن ایک چیز کو مدد نظر رکھیں کہ دو ہزار چودہ میں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا جس نے چینی صدر کے دورے کو منصوب کر آیا آج جب محمد بن سلیمان پاکستان آ رہا ہے این اسی دن کو اسلام آباد کیلئے اعلان کر دینا جس سے کہ ان کا دورہ منصوب ہو گیا یہ کس سازش کے تحت ہو رہا ہے یہ کس کی اشاروں سے ہو رہا ہے یہ کوئی ہماقت سے نہیں ہو رہا ہے باقی ہے ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے تو اس سارے صورتحال سے ہم نمٹ رہے ہیں دوست تعاون کرنے کو تیار ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اعتماد کی بحالی کا ایک سفر ہمارا چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم اس میں کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں ابھی ہم روس کے ساتھ بھی معاہدات کی طرف جا رہے ہیں تو انشاءاللہ رزیز یہ جو صورتحال جس میں ہم گھر چکے ہیں اور جس سے ہمیں نکلنا ایک بہت بڑا مشکل ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے آپ سیلاب آگئے قدرت آفت کے طور پر تو اس نے تو بالکل ہمارے معیشت کی ریڑ کی ہڈی توڑ دی ہے جی یہ سارے وہ چیلنجز ہیں کہ جس کیلئے ہمیں بیٹھ کر توانا یہ صرف کرنے چاہیے جلسے بھی ہمیں کرنے آتے ہیں پبلک بھی ہمیں جانا ہوتا ہے ایک لمبے عرصے کے بعد کل ہمارا شکار پور میں جلسہ تھا آپ نے دیکھا کہ تاریخی جلسہ تھا اس طرح دوبارہ ایسے ہمارے ملین مارس کے ایک یاد تازہ ہو گئے اس سے تو پبلک میں کوئی کمی نہیں ہے اور انشاءاللہ میں ابھی خیبر پرستان خواہ جا رہا ہوں وہاں پر بھی ہمیں شمالی جو ہمارے ازلا ہے ان کی طرف مجھے جانا ہے کشمیر بھی میں جاؤں گا میں بلوچستان میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ حلاظیز تو عوامی رابطہ جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ حلاظیز اور ہم مینسٹریم کی سیاست لڑیں گے اور اس فتنے کا جو مقابلہ ہے وہ ہم کریں گے اور ملک کی ترقی کے راہے ڈھونڈیں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اس معاملے کو اتنا جو سائے وہ فیڈیدہ بنایا گیا ہے کون نیا آرمی ٹیم جو سفر خلال کون ہونے جا رہا ہے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک معمول کا عمل ہے سرکاری ملازمت ہے ریٹائرمنٹ جو ہے اس کا ایک انجام ہوتا ہے اس کا ایک آخری انڈ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہا ہے کوئی آج پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا لیکن جب آپ ایک لانگ مارچ کرتے ہیں اور یہ کہ ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف لائیں گے اور اپنی مرضی کے آرمی چیف لانے کے لیے آپ دفاعی ہماری دفاعی قیادت کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں ہماری سیاسی قیادت کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں کل اگر میں کہوں کہ میری مرضی کا آرمی چیف ہوگا پیپل پارٹی کہے کہ میری مرضی کا آرمی چیف ہوگا تو ہماری دفاعی نظام کا کیا بنے گا آخر جی اس حوالے سے جو بھی ہو آئین کی مطابق ہو میرٹ پر ہو جس کو اختیار ہوئی کریں بولان صاحب آپ یہ پتہ ہے شبیز انہوں پر جو ہے لانگ مارٹ پر پیڑی کی طرف جا رہا اس حوال سے آپ در مدی لانگ مارٹ تو نہیں یا فرلانگ مارٹ شاہر ہوتا نہیں ایک ایک فرلانگ چاہتے ہیں کوئی حیمیت نہیں اختلف جو ہے اکشافات اور اکسلیم حیدر کا ایک حالیہ جو یہ بیان آیا ہے جو کہ مسلمی بھول کا حصہ بھی مانا جاتا رہا ہے بولانٹن نے شریف اور عمران خان کے قطر کی کوشش کی حوالے سے تو یہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں میرے خیال ملک میں ادارے موجود ہیں عدالتیں موجود ہیں تفتیشی ادارے موجود ہیں اس طرح ہر ایک آدمی بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ایک گلچڑیاں جو ہے وہ اچھال دیتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ میں اس حوالے سے کسی کا جواب دینے کا پابند ہوں میں ملک کو دیکھتا ہوں ملک ادارے ہیں ملک اداروں سے چلتا ہے اس پہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اسی کو بتاکہ چلنا چاہیے بولانٹن نے اہم میٹنگ ہے اسلامباد میں ہونے والے دی وزیع اعظم آج آرمی جیف کے حوالے سے کرنا چاہتے تھے کوئی سلام مشورہ آپ چونکہ کلیدی جماعت ہیں بڑی اہم حیثیت رکھتے ہیں تو آپ سے آپ سے ضرور شیئر کروں گا میں کوئی دیکھیں آپ نے ہمارا لاغ مارچ دیکھا میں قراجے سے چلا سکھر سے گزرا اور پھر ہم چار پانچ دن کے اندر اسلامباد پہنچے پھر وہاں پندر دن ہم رہے نہ کوئی راست میں ٹریفک بند ہوئی نہ کوئی ایک گملہ ٹوٹا نہ کوئی پتہ ٹوٹا اور آپ نے دیکھا کہ ان کو تو عدارت کی اجازت دی عدارت کی اجازت سے ان کی جگہ بھی متعین ہوئی لیکن اس کے بہوجود خلاف وردی کر کے وہ بلیو ایریا میں گئے وہاں آگ لگائی انہوں نے خلاف وردی کی جن کا پچھلا ریکارڈ فساد کا ہے گھیراو جلاو کا ہے وہاں اسلامباد کے امن کو تباہ کرنے کا ہے تو ظاہر ہے پھر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شہریوں کو امن خلاف بس جب تک عمران خان کی سیاست کا حصہ ہوگا تو یہ گندی چیزیں آتی رہیں گی اور یہ گند ہماری سیاست میں آتا رہے گا اس کی جڑ جو ہے وہ وہی ایک ہی پارٹی ہے اس کا کلچر ہے اس کی گندگی اور غلازتیں ہیں جو قوم کے سامنے آ رہی ہے ہم کم از کم اس قسم کی سیاست کا نہ حصہ ہیں نہ یہ ہمارے اقدار ہیں نہ ہم کسی کے ذاتی عیبوں کے پیچھے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہر ایک انسان ہے تو ہمیں شریعت کے مطابق رویہ رکھنے چاہیے میں آپ سے سیاسی اختلاف کر سکتا ہوں لیکن میرے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کی ذاتی زندگی کا پیچھا کروں یہ سوال ہے کہ عام انتخابات جویں وہ وقت پہ ہوں گے یا وقت سے پہلے دوسرا سوال یہ ہے کہ یا وقت کے بعد یہ کہ جوائے جو سند ہے اس کا مستقبل کیا ہے یہاں پہ جو مطلب یہ ہے کہ جیدہ تر سند میں مقابلہ پیس پارٹی کے ساتھ ہے انتخابات میں جیوائے پیس پارٹی کے ساتھ مقابلہ کرے گی یا ساتھ لڑے گی دیکھیں ابھی الیکشن دیکھیں ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے جمعیت علماء اسلام پور ملک کے اس وقت ایک بڑی جماعت کے طور پر تسلیم کی گئی اور سند میں بھی آج لگتا ایسا ہے کہ ایک مدد مقابل قوت کے طور پر جمعیت ابر رہی ہے اب یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا ہم کسی پارٹی کے ساتھ انتخابی ایڈجسمنٹ کر سکتے ہیں یا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا فیصلہ تو پھر جمعیت آرے والا بات یہ لاسٹ کوسٹین جی ملک کے اندر جو موجودہ معاملات ہیں خزانے کے حوالے سے بڑی قیاس آ رہی ہے کہ پاکستان کا پیشی جو معاملہ ہے وہ دوبرے کو جا رہا ہے اس کو کیسے بہتر کرنا سکتا ہے دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں جو مشکل تھی اس کو کنٹرول کر لیا گیا مشکل یہ تھی کہ آپ کا پیسہ جو ہے ایک جگہ ٹھہر نہیں رہا تھا اور یہاں تک کہ دو سو پینتالیس دو سو پچاس کے قریب برادر کے مقابلے میں آ گیا تھا اب وہ واپس آ گیا ہے اب دو سو بیس سے پچیس کے تنبیان اٹکا ہوا ہے قیمتیں جو ہیں پیٹرولیم کی وہ مستحقم ہیں یعنی بڑھنے رہی ہیں کچھ کم ہوئی ہیں کم ہونے کے بعد ایک جگہ ٹھہر گئی ہیں اور اس کو استحقام دینے کی کوشت کی جا رہی ہے تاکہ اس کے بعد پھر اس کو مزید کم کیا جا سکے بجلی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے کہ ہم کسی طریقے سے لوگوں پر بجلی کا جو بوجھ ہے اس کی بلوں کا جو بوجھ ہے اس کو کم کریں اور پھر یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے سٹیٹ بینک ہے ہر چند کہ انہوں نے اس کو آئی ایم ایف کے حوالی کیا لیکن جو پیسے ریزرو میں وہ چھوڑ کے گئے تھے اس سے کئی گناہ اس وقت اضافہ ہو گیا ہے اس کے اندر تو ایک بہتر صورت کی طرف ہم جا رہے ہیں اور جو اشارات ہیں وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ معیشت کے بہتری کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے جو پہلے کچھوں نے باہتری جو رہ گیا ہے اس کی حضرت پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت پاکستان جویں عمل لکھانا کر رہا ہے اور جور پہ کیوں نہیں حضرت میں نہ اس کا کوئی ذمہ دار ہوں نہ یہ میری ڈیوٹی ہے آرمی چیف جو بھی آئے گا میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جس کو اختیار ہے وہ بھی معلوم ہے جس رولز کے تحت کرنے ہیں وہ بھی معلوم ہے جس میرٹ کے تحت ہونے ہیں وہ بھی معلوم ہے تو جن کا اختیار ہے میں نے اس کو پر اعتماد کیا ہے وہ فیصلہ کریں میں نے اس کو پر اعتماد کیا ہے